بھگوان شری کرشن کا من محق روپ کو دیکھ کر ہر کوئی من ترمکت ہو جاتا ہے ایسے میں اگر آپ بھی کانا کی طرح سندر اور گنوان سنتان کی کامنا کرتے ہیں تو جن ماشت میں برکیے گئے کچھ خاص اپائے بے حدی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں بھگوان شری کرشن کو لڈو گوپال مرلی موہن ماخن چور کے نام سے جانا جاتا ہے بہت سارے لوگ بھگوان شری کرشن کو لڈو گوپال کے روپ میں اپنے بچے کی طرح رکھتے ہیں جن ماشت میں پر بھگوان شری کرشن کے بال روپ کی پوجا کی جاتی ہے ہر گروتی محلہ کے اچھا ہوتی ہے کہ ان کا ہونے والا ششو بھگوان شری کرشن کی طرح بدھی مان سندر من موہک اور تھوڑا بہت نٹ کٹ بھی ہو اگر آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں تو 18 اگست 2022 کو جن ماشت میں آنے والی ہے حالانکہ اس بار جن ماشت میں 18 اگست اور 19 اگست دونوں ہی دن منائی جائے گی لیکن آپ 18 اگست کو ورت رکھ سکتی ہیں اور جن ماشت میں وہ دن ہوتا ہے جب بھگوان شری کرشن کا جنم ہوا تھا گروتی محلہیں اس خاص دن میں کچھ خاص اپائے کر کے اپنے ہونے والی سندان کو بھگوان شری کرشن کی طرح نٹ کٹ من موہک اور بدھی مان بنا سکتی ہیں یدی آپ گروتی ہیں تو اس دن کچھ خاص اپائے کرتی ہیں تو بھگوان شری کرشن کی طرح ایک یوگ سنتان کو پرابت کر سکتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں جن ماشت میں کے پاوت دن میں گروتی محلاؤں کو کون کون سے اپائے کرنے چاہیے دوستو یہ ویڈیو پریگننسی کے ساتھ ساتھ دھرم اور آستہ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اگر آپ بھگوان پر یقین نہیں کرتے ہیں یا پھر ناستک ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بیچ میں ہی چھوڑ کر جا سکتے ہیں جن ماشت میں والے دن آپ کو کیا کیا کرنا ہے بھگوان شری کرشن کو بھوگ لگائیں گنوان سنتان کی پرابتی کے لیے جن ماشت میں کے دن نند لالا کو لڑوں کا بھوگ لگائیں اب اس پر ساتھ کو گروتی ستری کو کلائیں اس سے ہونے والا ششو بھگوان شری کرشن کی طرح سندر اور تیجسری ہوگا اس کے علاوہ گروتی محلائیں جن ماشت میں کے دن دودھ میں چینی کیسر اور ڈرائی فروٹ ڈال کر بھگوان شری کرشن کو بھوگ لگا سکتی ہیں اس کے بعد اس دودھ کو پی لیں اور جن ماشت میں کے دن یہ اپائے کرنے سے گروتی محلاؤں کو آتیاں تیجسوی سنتان کی پرابتی ہوتی ہیں شری کرشن کو مشری بہت پسند ہے اس لیے جن ماشت میں پر اس کا بھوگ لگانا بھی اچھا مانا جاتا ہے اور اس کو پرشاہت کے روپ میں گروتی محلاؤں کو کھلانا بھی کافی اچھا مانا جاتا ہے شری کرشن کو جھولا جرور جھولائیں بدھیمان اور آکرشک سنتان کی اچھا رکنے والی گروتی محلاؤں کو جن ماشت میں والے دن کہانا کو جھولا جرور جھولانا چاہیے کچھ لوگ اس دن گھر میں ہی بھگوان شری کرشن کو جھولا جھولاتے ہیں اور کچھ لوگ مندر میں جا کر شری کرشن کو جھولا جھولاتے ہیں آپ اس دن بھگوان شری کرشن کو جھولا عوش جھلائیں اور جھولا جھولاتے سمیں بھگوان شری کرشن کا دھیان کریں گوپال منتر کا جاپ کریں جن دمپتیوں کی اولاد نہیں ہیں سنتان سکھ سے ونچت ہیں ان کو گوپال منطر کا جاب کرنا چاہیے ساتھی ساتھ جو مہلائیں گروتی ہیں اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ششو بھگوان شری کرشن کی طرح سندر ہو تو ان کو بھی گوپال منطر کا جاب اوشی کرنا چاہیے اگر آپ بھگوان شری کرشن کی طرح پتر پرابت کرنا چاہتی ہیں تو جنماشٹمی کے دن آپ کو کھیر میں کیسر ڈال کر بنا جائیے اور پیلے رنگ کی چیزوں کا بھگوان شری کرشن کو بھوگ لگانا چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان شری کرشن کی طرح پتر کی پرابتی ہوگی اگر آپ بھی ابھی تک پتر سکھ سے ونچت ہیں تو آپ جنماشٹمی کے دن بھگوان شری کرشن کی تصویر اپنے بیڈروم پر جرور لگائیں اسی کے ساتھ ساتھ مورپنک بھی اپنے سونے والے ککش میں لگائیں ایسا کرنے سے شری کرشن جیسے چھوی والے پتر کی پرابتی ہوگی بھگوان وشنو کی ارادنہ کریں جنماشٹمی کے شب افسر پر گروتی مہلاؤں کو بھگوان وشنو کی ارادنہ ضرور کرنی چاہیے ایسا مانا جاتا ہے جنماشٹمی والے دن بھگوان وشنو کی ارادنہ کرنے سے گروتی مہلاؤں کی ہر منو کامنا پوری ہوتی ہے ساتھی ساتھ گربہ وسطہ کے دوران کوئی بھی سمسیہ نہیں رہتی ششو سندر اور تجسوی پیدا ہوتا ہے اگر آپ جنماشٹمی والے دن ورت رکھ سکتی ہیں تو ورت رکھیں ورت کے دوران گروتی مہلاؤں کو تھوڑی سافدھانیاں رکھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے گربہ وسطہ کے دوران ورت رکھنا بہت حد تک آپ کے شریر پر نربر کرتا ہے کیونکہ جب آپ اندر سے اچھا محسوس کرتی ہیں تب اپواس رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن کچھ معاملوں میں جب شریر میں کھون کی کمی ہو کمجوری ہو ہائی بلڈ پریشر یا پھر پریگننسی میں کسی پرکار کی کوئی دکت ہو یا مدمع کی شکایت ہو تو ایسے میں ایک بار اپنے ڈاکٹر کی صلاح جرور لیں حالانکہ گروتی محلاؤں کو زیادہ دیر بھوکے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ بھوکے رہنے سے گروتی محلاؤں کے شریر میں گلوکوز کا ستر کافی نیچے چلا جاتا ہے اور ورت رکھنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر کی صلاح جرور لیں تو دوستو یہ تھے کچھ اپائے جنہیں اپنا کر آپ بھگوان شریکریشن کی طرح سندر سوست اور ساتھی ساتھ من موہک سنتان پاسکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد